قویتہوں کے تین روپ ہم نے آپ کو دکھا ہے ایک خاص سکا ایک ویانگ کے ساتھ کرونا کا اور ایک وشد ویانگ کا روپ لیکن ہمارے جو چھپے رستم کے روپ میں یہاں پہ کوئی آتے ہیں وہ اپنا ایک نیا تیور نیا کلیور نیا رنگ لے کے آتے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج ہمارے بیچ میں بدائیو اتر پردیش سے ایک ایسی چھپے رستم آ رہی ہے جس کے پاس سور بھی ہے سر بھی ہے شرد بھی ہے لحظہ بھی ہے الفاظ بھی ہے اور قویتہ کی تہذیب بھی ہے آئیے ملتے ہیں آج کی چھپے رستم سونا روپہ سے ایگوزل سے اپنی بات رکھ رہی ہوں آپ سب کے بیچ میں سواغر میرے اشعار تم سمجھ لینا میرے اشعار تم سمجھ لینا میرے اشعار تم سمجھ لینا اپنا کردار تم سمجھ لینا کیا بات ہے میری خاموشیاں ہے مجبوری میری خاموشیاں ہے مجبوری ہو سمجھ دار تم سمجھ لینا کیا بات ہے باہ باہ ہو سمجھ دار تم سمجھ لینا لکھان بہت اچھے کیا بات تم کو مجھ سے نہ ہو مجھے تم سے تم کو مجھ سے نہ ہو مجھے تم سے ہو سمجھ لینا سمجھ لینا مجھے تم سمجھ لینا کیا بات ہے مجھے تم سمجھ لینا کیا بات ہے سونا کیا بات ہے اور باہ باہ کیا بات ہے کبیتہ کا منچ ہے لیکھنی کا منچ ہے اور تھوڑا پہت میں بھی شوق رکھتی ہوں لکھنی کا کیوں رکھتی ہوں ایک عزل کے مادھیم سے میں آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہوں مطلع ہے اور ایک شیر ہے ایک مطلع ایک شیر سنا ہے جو اندر ہے میرے سویا اسے جگنا ضروری ہے اچھا جو اندر ہے میرے سویا اسے جگنا ضروری ہے اسے جگنا ضروری ہے جو چاہوں میرے سویا اسے جگنا ضروری ہے اور اس شیر پر آپ کا وارڈ چاہوں گی پیتہ میرے مکمل ہے اسے جگنا ضروری ہے موکمل تھے ہر ایک انداز میں بے شک پیتہ میرے مکمل تھے ہر ایک انداز میں بے شک ہر ایک انداز میں بے شک تو تھوڑا علم ان کا بھی مجھے ملنا ضروری ہے ہر ایک انداز میں بے شک میرے باہر اسے آنا ضروری ہے کیا بات ہے سونا بھئے واہ 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 ایک جانکاری میں ساری دنیا کو دینا چاہتا ہوں اس مکمل پتا کے بارے میں اور ان کے علم کے بارے میں اور وہ علم جو سونا ربا کو پرابت ہوا دیش کا ایک ایسا قوی ایک ایسا نام ایک ایسی شخصیت جس کے بنا ہندی کا وسمیلن کا اتحاس ادھورا رہے گا اور دیش کی آبابستہ کے خلاف اپنی قلم اٹھانے والے اس قوی کا نام تھا ڈاکٹر ارملیش شنک تھا اور بھاکی سے ارملیش جی ہمارے بیچ نہیں رہے لیکن آپ کو اپنا علم آپ اپنی قلم سوپ کے گئے اور بڑی خوشی کی بات ہے سونا روپا کے آپ نے اس قلم کی لاج رکھی اتنا خوبصورت لکھا لوکیوں کی زندگی بچپن سے لے کے ان کے انت سمیں تک کس طرح پتیکوں کے مادیم سے ڈاکٹر ارملیش نے اس غزل کو گڑا ہے اور بھاکی آواز میں ڈاکٹر ارملیش شنک تھر کی یہ غزل لڑکیاں 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 گودیاں لوریاں گھٹیاں 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 لڑکیاں 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 اونگلیاں بچیاں ہائی 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 اونگلیاں بچیاں بچیاں لڈکیاں ileascen ٹکتیاں گنتیاں کوپیاں گنتیاں گنتیاں تکتیاں کاپیاں لڑکیاں 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 رولیاں راکیاں مہندیاں آئے 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 رولیاں راکیاں مہندیاں کیا بات ہے لڑکیاں 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 ہرنیاں تتلیاں مچھلیاں ہائے ہائے تتلیاں مچھلیاں ہرنیاں اور لڑکیاں بڑی ہو رہے ہیں لڑکیاں 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 شیکھیاں شوکیاں کنخیاں ہائے ہائے کیا بات ہے شیکھیاں شوکیاں کنخیاں لڑکیاں 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 چتتتیاں کھڑکیاں سسکیاں ہائے 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 ہچکیاں چتتیاں لڑکیاں 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 آندھیاں بدلیاں بجلیاں آندھیاں بدلیاں بجلیاں آندھیاں بجلیاں بدلیاں لڑکیاں 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 شادیاں ڈولیاں سسکیاں کیا بات ہے سادیاں ڈولیاں سسکیاں لڑکیاں لڑکیاں سادیاں چوٹیاں بندیاں کیا بات ہے ہای 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 سادیاں چوٹیاں بندیاں سادیاں لڑکیاں لڑکیاں روٹیاں تھالیاں سبجیاں آئے روٹیاں سبجیاں لڑکیاں 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 رانیاں بیویاں آئے 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 لڑکیاں 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 آگیاں رسیاں فانسیاں یہاں بات ہے آگیاں رسیاں فانسیاں لڑکیاں 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 جھوریاں ہٹیاں پسلیاں جھوریاں ہٹیاں پسلیاں لڑکیاں 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 سستیاں جھپکیاں چپیاں لڑکیاں 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 سونا رپاک نشچت طور پر ڈاکٹر اولملیش اس وقت آپ کو بھرپور عاشرواد دے رہے ہوں گے میں راجن مالوی اور سندیپ شرما اور پردیپ چوبے تینوں کو اپنے آنکھوں کی نمی کو پہنچتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں لڑکیوں کی زندگی کا میرے خیال سے اس سے زیادہ بہتر ڈھنگ سے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا جیسا اولملیش نے کہا اور سونا جس طرح سے تم نے تسطوت کیا وہ عتیت ان سب کی آنکھوں میں زندہ ہو گیا اور میرے خیال سے اگر ڈاکٹر اولملیش ابھی یہاں ہوتے تو سب سے زیادہ پرسندہ ہوتے ہیں سونا روپا کو چھپے رسطم کے طور پہ اس منچ پہ پا کے آئیے ہم ڈاکٹر اولملیش کی اسپرتی اور آشرباد کے روپ پہ سونا روپا کو یہ ٹروفی دیں جسے ہم کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے کا چھپا رسطم زردار تالیہ موسیقی